امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور میری یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بخیر و آفیت رکھیں آج میں جو خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایسی خواتین اور بہنوں کے لیے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں گی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے ایسی خواتین جن کو حمل نہیں ٹھہرتا کسی قسم کا جادو ہے کوئی بندش ہے کوئی رکاوٹ ہے تو آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کر لیں وظیفہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری عطا فرمائیں گے ہماری ایک بہن نے یہ عمل کیا تھا اللہ پاک نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ اگلے سال تک اولاد آپ کی گود میں ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے انتہائی آسان عمل ہے بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کو یہ عمل پورا بتاؤں گی اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل نحور اسلام کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہن سکے ساتھ ساتھ نحور اسلام کے فیس بک کے پیش کو بھی لائک کر دیجئے اور اگر آپ مجھ سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک کے پیش پر میرے سے بات کر سکتے ہیں ویڈیو کو شروع سے انڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو کرنے سے رہ جائے ایک بہن کو آٹھ سال سے اولاد نہیں تھی ہر طرح کا انہوں نے علاج کروایا ہر طرح کا انہوں نے وظیفہ ٹرائی کیا لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو اولاد نہیں دی لیکن انہوں نے یہ عمل صرف ایک مرتبہ کیا اللہ پاک نے ان کو بیٹے کی نمت سے نوازا ہے آج ماشاءاللہ ان کا ایک بیٹا ہے وظیفہ کرنے کے لئے کوئی خاص ٹائم نہیں ہے آپ نے کوئی بھی ایسا ٹائم جو آپ کے پاس فارغ ہوتا ہے آپ نے وہ ٹائم فکس کرنا ہے اس وقت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہے جس نے بھی کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اس کو اولاد کی نمت سے نوازا ہے آپ بھی یہ ٹائم کر لیجئے انشاءاللہ مجھے پکی امید ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو بھی اولاد کی نمت سے نوازیں گے اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ انشاءاللہ جس طرح سے اللہ پاک ہماری اس بہن کو اولاد اطاف فرمائی ہے اللہ پاک سب بے اولادوں کو بھی اولاد اطاف فرمائیں گے آپ نے وظیفہ کرنے کے بعد دعا ایک خاص طریقے سے مانگنی ہے جس طرح سے میری اس بہن نے دعا مانگی تھی آپ کو میں دعا کا بھی طریقہ بتاؤں گی اس سے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتا دوں کہ وظیفہ یہ ہے کہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے شروع میں اور گیارہ بار درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے اینڈ پر بیچ میں آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے اور سورہ باکرہ کا ایک رکوع پڑھنا ہے شروع کا وظیفہ کرنے کے لئے آپ نے پہلے اچھے طریقے سے وضوح کر لینا ہے پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے ایک ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو زیادہ کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے تھوڑے ٹائم کا یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ جب دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور اور لاتی نعمت سے نمازیں گے دعا آپ نے اس طرح سے کرنی ہے جس طرح سے ہماری ان بہن نے دعا کی تھی کیونکہ دعا میں بہت طاقت اور پاور ہے دعا تو تقدیروں کو بدل لیتی ہے خلوص نیت سے دعا ایسے کرنی ہے کہ تصور میں آپ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑی ہیں آپ نے گلاف کعبہ کو پکڑ رکھا ہے آپ روتی ہیں آوازیں دیتی ہیں کہ اے لوگوں جو یہاں تواف کر رہے ہیں جو فرشتے زمین پر اور اوپر بیت مامور پر ہیں سب گواہ بنو میرے ساتھ رولو اے میرے اللہ مجھے اولاد کی نعمت دے دے یہ جگہ پوری دنیا سے عظیم ہے اس لیے میں تصور میں یہاں آئیں ہوں مجھے اور جگہ نہیں ملی مانگنے کے لیے کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو گلاف کعبہ پکڑ کر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا میں اللہ تجھ سے اپنی اولاد مانتی ہوں اپنی اولاد کا سوال کرتی ہوں اے فرشتو تم بھی میری دعا پر آمین کہہ دو انشاءاللہ اس طرح سے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا وظیفہ پسند آئے گا آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی